اسلام علیکم یہ آپ کی پاس assignment تھی اس کے بعد next ہمارے پاس ہے singularity functions used to determine shear and bending moment یہ basically جتنی بھی ہم نے پہلے solve کر لیا ہے ہم پوری beam کے لیے different expressions لکھتے تھے تو اب یہاں سے onward یہ جو topic ہے basically کہہ کہ پوری beam کے لیے ایک ہی آپ کے پاس shear force کی equation ہوگی اور ایک ہی bending force کی equation ہوگی تو وہ کیسے کریں گے یہ topic اس جس کو explain کرتے ہیں singularity functions are used to represent the shear and bending moment by single analytical functions تو وہ بات کر رہے ہیں کہ جتنے بھی beam کے اوپر آپ کے پاس جیسے یہ beam ہے تو single equation سے وہ آپ کو کیا show کرے گا shear and bending moment consider a simple spotted beam example لیکھے ہم چلتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ simple spotted beam ہے as shown in the figure it is represented by two different functions of V and M ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کیا ہے ہم اس کو جیسے ہم پہلے solve کرتے تھے ہم نے یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں سے یہاں تک a ہے یہاں سے یہاں تک again a ہے ہمارے پاس distance ہے omega naught ایک distributed force لگ رہی ہے ہمارے پاس c b اور c کے درمیان میں اور a بھی ہمارے پاس total b میں وہ کیا کہتا ہے کہ for zero is less than x is less than a x کا distance کیا ہے basically یہاں سے لے کے یہاں تک کی بات کر رہا ہے a سے لے کے a c تک کی اس نے یہ d point پہ اس کو cut گیا یہ exactly جیسے پہلے ہمارا سب سے پہلا جو تھا topic اس میں ہم نے reaction find کرنے تھے تو اس سے ہم نے v1 کی value find کر لی اور m1 کی value find کر لی ٹھیک ہے اور اس کے بعد اسی طرح ہم نے یہاں کے بعد یہاں پہ section cut کیا ہے یہاں سے section cut کیا ہے then یہاں پہ اس force کا یہاں تک distance بتایا ہے x minus a one by two ہے total x ہے یہ a ہے یہ سارا calculate کر کے پھر ہم نے کیا کیا ہے for a is less than x is less than 2a ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے یہ والا جو b اور c اس کو solve کیا and then ہم نے v2 یہ والی force v2 اس کی equation find کر لی اور m2 کی equation find کر لی یہ exactly اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے یہ winter vocation سے پہلے یہ topic کیا تھا سب سے پہلا topic اس 5th chapter کا جو ہے اس کو آپ اگر mind میں لے کے آئیں تو ہم اس کو کیا کرتے تھے کہ ہم وہاں کو cut کر لیتے تھے اور then v1 اور m1 find کر لیتے تھے اور again cut کر لیتے تھے section کو اور then v2 اور m2 find کر لیتے تھے تو ہم نے یہ دو equations جو ہیں یہ وہاں سے find کر لی ہیں 1 by 4 omega 0 اور minus 1 by 2 اچھا ایک بات دیکھیں کہ یہ پہلا والا function جو اس equation میں ہے وہ بھی یہی ہے یہ function same ہے اسی طرح m1 میں یہاں پہ جو پہلا function جو مطلب پہلی جو equation ہے وہ یہی ہے second equation change ہو رہی ہے second equation یہاں پہ آجاتی ہے minus omega 0 x minus a اور یہاں پہ second equation change ہو رہی ہے first equation وہی ہے جو v1 کی ہے وہی v2 کی یہ first equation ہے جو m1 کی ہے وہی m2 کی first equation ہے ٹھیک ہے next move کرتے ہیں اچھا vx shear force and bending moment can represented by a single function تو single function اس نے بتا دیا v into x is equal to 1 by 4 omega 0 a minus omega 0 اور یہ special brackets ہیں ان کو ہم کہتے ہیں میں call it brackets اور moment کی equation یہ ہمارے پاس آگئی 1 by 4 mega 0 a to x minus 1 by 2 x minus a مکولیس bracket کا hole scale ٹھیک ہے یہ basically equation یہی یہ والی ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں بس اب ہم نے کیا change کر دیا اس کو مکولیس ریکٹس میں یہ basically کیا show کرتی ہے کہ اگر ہمارے پاس جو اس کے اندر جو answer ہے وہ 0 آئے گا تو ہم یہ minus کے بعد ساری term کو کیا کریں گے ignore کر دیں گے اسی طرح یہاں پہ بھی اگر ہمارے پاس 0 آئے گا answer تو ہم یہ والی term کو ignore کر دیں گے اور صرف یہ والی term بچ جائے گی اور آپ یہ دیکھیں اگر یہ والی term ہمارے پاس ignore ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس یہ جو 0 ہو گیا تو یہ ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے v1 equation جو v1 بن جاتی ہے اور اسی طرح اگر یہ والا x minus a ہمارے پاس 0 آ جاتا ہے تو ہم یہ پوری کی پوری term کو ignore کر دیں گے اور جو ہمارے پاس equation بچے گی وہ m1 کے برابر ہوگی m یہ simple m ہے یہ والا جو چیز ہے یہ کیا بن جائے گی m1 کیونکہ یہ basically 1 by 4 omega not ax basically کس کے برابر تھی m1 تو mx is equal to m1 ہو جائے گا اچھا اب یہ minus کیسے ہوگا x minus a basically ہمارے پاس کیا ہے 0 کیسے ہوگا ٹھیک ہے اگر x is equal to a ہو جائے گا تو یہاں پہ a put کر دیں a minus a ہمارے پاس 0 آنسر آجے گا تو بھی اور اگر ہمارے پاس x جو ہے تو less than a ہو جائے گا ٹھیک ہے تو بھی ہم اس کو کیا کریں گے پھر basically کیا ہوگا answer آپ کا negative میں آئے گا negative میں آئے گا اگر negative میں آئے گا تو بھی ہم اس کو کیا کریں گے zero consider کریں گے ignore کر دیں گے اس equation کو same اس کے لئے اگر x is equal to a ہو جائے گا تو a minus a یہ ہو جائے گا اور اگر x less than a ہو جائے گا تب بھی یہ answer کیا چلے جائے گا negative میں ہم دونوں cases میں کیا کریں گے ان کو ignore کر دیں گے اور صرف ہمارے پاس equation یہ رہ جائے گی اچھا میں یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ دیکھیں یہاں سے یہ یہاں تک اگر میں let's suppose یہاں کی بات کرتا ہوں اس جگہ پہ تو اب x کیا ہمارے پاس a یہاں سے لے کے یہاں تک ہے تو s less than a ہی آئے گا ٹھیک ہے اور اگر میں یہاں سے یہاں چلا جاتا ہوں یہاں پہ اب دیکھیں اب یہ x جو ہے وہ greater than a ہو گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ وہ basically یہاں پہ بات کر رہا ہے کہ اگر x اس کیس میں کیا ہوگا x is equal to a ہو جائے گا جب x is equal to a ہو جائے گا تو بھی یہ والا portion جو ہے zero ہو جائے گا اور ہمارے پاس صرف یہ والی equation بچ جائے گی تو یہ basically جو ہمارے پاس ہمیں call a brackets ہیں ایسے کر کے بنی ہوئے ہیں یہ special brackets یہاں پہ دیکھا کہ the second term in each function is included in the computations when x is greater than a and ignored when x is less than a ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس بہا پاس equation zagi single equations ما رباش shear force ki ور bending moment ki 밥 however using the same convention the distributive load at any point of the beam can be expressed اچھا distributed load اب جب بھی آئے گا اگر آپ نے single equation لگنایا تو اس کی equation کیا w is equal to w naught x minus a اور x minus a جب بھی یہ آپ کے پاس اس کے اندر کوئی بھی answer آئے گا like 2 آتا ہے answer 2 کی power 0 is equal to 1 ہوگا تو یہ 1 ہو جائے گا single اس کو consider کریں گے value 1 ہو جائے گا تو تمہارے پاس کیا answer بجھے گا صرف omega naught w is equal to omega naught ہو جائے گا ٹھیک ہے the expressions x minus a 0 x minus a 1 x minus a 2 are called singularity functions for n greater than 0 ٹھیک ہو گیا اب وہ بات کیا کر رہا ہے وہ یہاں پہ جو میں نے explain کی تھی وہ بات کر رہا ہے x minus a raised to power n ہے is equal to اگر تمہارے پاس x جو ہے وہ greater than a ہوگا تو ہم یہ جو مکاللز bracket ہے اس کو simple brackets میں convert کر لیں گے اور ہم کہیں گے x minus a n جو بھی equation ہمارے پاس اس کو لکھتے ہیں گے اور اگر ہمارے پاس x is less than a ہو جائے گا یہ والی condition ہو جائے گی تو ہم جو بھی مکاللز bracket کے اندر ہے اس کو کیا کریں گے ignore کر دیں گے یا اس کو ہم کیا کریں گے یہ 0 کے برابر ہے ٹھیک ہو گیا تو numerical solve کرتے وقت ہمیں بس اس چیز کا تھوڑا سا دیان رکھنا ہے ہم next move کرتے ہیں whenever یہ basically brackets کو explain کیا ہے کہ ان brackets کے اندر کیا چیز ہے so وہ کیا کہہ رہا ہے اس کے اندر whenever the quantity between the brackets is positive اور 0 the brackets should be replaced by ordinary parenthesis ٹھیک ہے یہ میں نے بھی آپ کو بتا دی whenever the quantity is negative the bracket itself is equal to 0 تو یہ بات ہو چکی ہے ٹھیک ہے next move کرتے ہیں next ہمارے پاس ہے the three singularity functions corresponding to n is equal to 0 n equal to 1 and n equal to have been plotted in figure اب یہاں سے تھوڑا سا آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گا اب اس نے کیا کہ x minus a آپ کے پاس میں callless bracket ہے اور ان کی power کیا ہے 0 اس نے بتا دیا اب let's suppose ہمارے پاس جو ہے x جو ہے like یہاں پہ 0 ہے یہاں پہ a ہے یہاں پہ x ہے تو یہاں پہ کیا ہے x less than a ہے ایسی ہے x less than a ہے تو ہمارے پاس کیا آ رہا ہے less than a اس کا answer کچھ بھی آ رہا ہے اس کی power 0 ہمارے پاس کیا answer آئے گا 0 یہ والا portion ہے تو اس میں یہ red lines اس نے show کروا دیا 0 ٹھیک ہے اب x is equal to a ہو جاتا ہے یہاں پہ x is equal to a وہ بھی آپ کے پاس power 0 تو ہمارے پاس کیا answer آتا ہے 0 تو پھر یہاں پہ بھی آپ کے پاس 0 ہے اس case میں جب یہاں پہ چلا جاتا ہے تو x کیا ہے greater than a ہو گیا اب x greater than a ہو گیا let's suppose ہمارے پاس یہاں پہ answer آتا ہے like 4 آتا ہے 4 to power 0 آپ کے پاس کیا answer آئے گا 1 equal to 1 آجے گا تو یہ اس نے ایک single line show کروا دیا 1 کی کوئی بھی answer آئے گا جب x greater than a ہو جائے گا تو آپ کے پاس 1 ہے تو آپ یہاں پہ اس کو back dotted draw کر کے یہاں پہ یہ بتا سکتا ہے تو یہ 1 ہے ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا 1 1 ٹھیک ہو گیا اب next ہمارے پاس جلتے ہیں اس میں x minus a آپ کے پاس میں college bracket ہے raise to power 1 ہے اب again جب x ہمارے پاس less than a ہے یہاں پہ a آتا ہے اس axis میں اس axis پہ x ہے a سے پہلے آ رہا ہے تو x less than a ہے تو less than a ہوگا تو ہمارے پاس کیا answer آنا ہے 0 ہی answer آنا ہے تو یہاں پہ یہاں تک ہمارے پاس کیا 0 رہتی ہے اور جب x ہمارے پاس greater than a ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس کیا آتا ہے یہاں پہ کوئی answer آتا ہے raise to power 1 ہے تو پھر ہم اس کو linearly show کرتے ہیں یہ بھی آپ کو پڑتا ہے اور پھر last ہمارے پاس x minus a college bracket square ہے اس کی تو اب ہمارے پاس کیا x less than a ہے تو gain 0 رہے گا مارے پاس اور جیسی مارے پاس x greater than a ہوگا less پاس یہاں پہ 2 ہے 2 raise to power 2 تو مارے پاس کیا ہے quadratic equation ہے تو square کی form میں ہے تو x square کا جیسے ہمیں graph بناتے ہیں تو ہوگا یہ کیا ہے exponential form میں بنتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ تین graphs نے کیا singularity functions corresponding to n0 n1 and n2 یہاں پہ show کیے ہوئے تھے next چلتے ہیں next کیا ہمارے پاس basic loadings and corresponding shear and bending moment expressed in terms of singularity functions are shown below